اور یہ گالیوں کا تبادلہ اور یہ ایک دوسرے کو ننگا کرنا عوام کو بے شد کچھ معلومات تو مل گئی ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح ماضی میں ستتر میں ہم نے دیکھا اور پھر ستنمے میں بھی ہم نے دیکھا کہ قومی اتحاد نے مذاکرات پاکستان قومی اتحاد اور پیپل پارٹی کے مذاکرات کے ناکامی کے نتیجے میں زیالت حق کا مارشاللہ آیا اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے آپس کی لڑائیوں کے نتیجے میں پرویز مشرب کے مارشاللہ کے لیے راستہ ہموار کیا گیا اور اب ایک بار پھر پیڈیوم اور پی ٹی آئی مارشاللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو قوم کے لیے ملک کے لیے مستقبل کے لیے کوئی بھی یہ نیک شگون نہیں ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاست اور جمہوریت اور حکومت دونوں اور سب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ ہمیں سب کو سٹیک ہولڈر کو آپس میں بیٹھ کر ایک ڈائیلاگ کی ذریعے الیکشن کا انعقاد کرنا چاہیے پی ٹی آئی کا موقع اور ہے وہ صرف دو سبوں میں الیکشن چاہتے ہیں جس میں ان کی اکثریت تھی جس میں ان کی حکومت تھی جس میں ان کی اسملیات تھی عام اوٹر نہیں سمجھتا ہے کہ آپ نے چوڑا کیوں اور استفاق کیوں دیا اور اسملیوں کو کیوں توڑا اور ان دو سبوں کو ایک ازمائش اور ایک دلدل میں کیوں آپ نے دکیلا جماعت اسلامی کا موقع یہ ہے کہ دو سبوں میں الیکشن کی بجائے عام الیکشن ہو تاکہ ایک یونیفارم نظام کے تاحت ہم الیکشن میں چلے جائے اس وقت گوادر کی بات میں کروں کہ گوادر کے لوگوں نے ہدایت و رحمان صاحب کی قیادت میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے احتجاج کیا دو بار در نہ دیا وہاں الیکشن بھی ہو گئے لوگوں نے وہاں حق دو تحریک پر مولانا ہدایت و رحمان صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا لیکن اس معاہدے کو پورا کرنی کی وجہے حکومت نے ہدایت و رحمان صاحب کو جیل میں ڈالا اور اب تک وہاں کی بلدیاتی ادارے فعال نہیں ہو گئے میرے یہ مطالبہ ہے کہ اگر بلوچستان کے ایک وزیر کے گھر میں چار سالوں سے ایک خاندان جیل میں پڑا تھا اور ان کے لوگ شہید کہے گئے تیزاب ڈال کر جلائے گئے کوئے میں ڈالے گئے ان کے لاشی بھی وہاں سے برامت ہو گئی تو پانچ دن کے بعد آپ نے ان کے زمانت کی اب یہاں لاہور میں ایک سیاسی لیڈر کے آٹھ کیسز چند منٹوں میں ختم ہو گئے اور زمانت ہو گئی لیکن ہدایت و رحمان صاحب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو رہا کیا جائے کراچی میں ساڑھے تین مہینے ہونے کو ہے الیکشن پراسس اللہ اللہ کر کے مکمل ہو گیا اور لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا لیکن پیپل پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ وہاں کے عوام کے منڈیٹ کے نتیجے میں میر جماعت اسلامی کا ہو اور اس نے ہر اللیگل طریقے استعمال کر کے اس ریزلڈ کو تبدیل کرنی کی کوشش کیے اور اس کا نقصان بھی کراچی کے عوام کو رہا ہے پیپل پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ میر جیالہ ہوگا اب عوام نے جیالے کو منتخب نہیں کیا لیکن ہر جائزہ اور ناجائز طریقے سے وہ جیالے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور سن کی حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی اور ہم کسی بھی قیمت پر کراچی عوام کے منڈیٹ پر آپ کو ڈاکہ ڈالنی نہیں دیں گے میر کراچی کا ہوگا عوام کا ہوگا جماعت اسلامی کا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی ویجن کوئی صلائیت ہے تو آپ حدر آباد میں کر کے دکھائیں لڑکانہ میں سکر میں ٹنڈو جام میں پیر پور میں کر کے دکھائیں پورا سن تو آپ نے ایک جلخانہ بنایا ہے شرم کی بات ہے کہ آپ کے اندر انیس سن میں بہت سارے لوگ نجی لوگ جیلوں میں پڑے ہیں جنگلوں میں لوگوں نے باندھ کے زنجیروں سے باندھے ہیں اغواہ برائی تاوان کے لئے اغواہ کیا ہے اور وزیر علاہ بھی خاموش ہے آئی جی پی سین بھی خاموش ہے بلاول صاحب بھی خاموش ہے پیپل پارٹی نے خاموشی اختیار کیا ہے اور کراچی کے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنی کی کوشش کرتی ہے کبھی بھی ہم آپ کو اس سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے میرے بہت ہی محترم بھائیو اس وقت پورا ملک جل رہا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اغواہ برائی تاوان ایک طرف ہے لوگ اپنے گردے فروخ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو نیلام کر رہے ہیں اور بدمنی ہیں بے روزگاری ہیں اور اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہے آج سے ایک عرصہ قبل فیض احمد فیض نے یہی پرمایا تھا کہ جس دیس سے ماں و بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے جس دیس میں قاتل غندوں کو اشراب چڑا کر لے جائے جس دیس کے کوٹ کے چہری میں انساب ٹکوں پر بکتا ہو جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہیں جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دماغے ہوتے ہیں جس دیس میں جان کے رکوالے خود جان لے معصوموں کی جس دیس کا حاکم ظالم ہو اور سسکین نہ سنے معصوموں کی جس دیس کے گھلی کوچوں میں ہر سمت فہاشی پیلی ہو جس دیس میں بنتے ہوا کی چادر بھی داخ سے میلی ہو جس دیس میں آٹھے چینی کا بہران پلک تک پہن جائے جس دیس میں پانی بجلی کا پقدان حلق تک پہن جائے جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بکاری پرتے ہو جس دیس میں ہر روز جس دیس میں روز جہازوں سے امداد کی تیلے گھرتے ہو جس دیس میں غربت ماہوں سے بچے نیلام کراتی ہو جس دیس میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو اس دیس کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس کے ہر حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے اگر حکومت سپریم کورٹ کی احکامات کو نہیں مانتی ہے تو یہ آئین سے بغاوت ہے اور یوں لگتا ہے کہ حکومت نے توے کیا ہے کہ یہ ایک سرزمین بی آئین ہے لیکن ہم پاکستان کو سرزمین بی آئین نہیں ہونے دیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت الیکشن کا اعلان کر لے سٹیک ہولڈر کو اکٹا کر لے اور ہر چیز عدالتوں میں لے جانے کی بجائے قومی سملی موجود ہے سینٹ موجود ہے اور آئین موجود ہے اس کی روشنی میں فیصلے ہو لیکن اگر حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو اس کا انجام خود حکومت کے لیے بہت برا ہوگا عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں زمان پارک میں محفوظ نہیں ہوں اگر وہ زمان پارک میں محفوظ نہیں ہے اگر وہ یوانِ صدر میں محفوظ نہیں ہے کشمیر میں ان کی حکومت ہے اگر وہ وہاں محفوظ نہیں ہے گلغت میں محفوظ نہیں ہے تو پھر منصورہ تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی یہاں وہ محفوظ رہے گا یہاں کوئی پروٹیکول کلچر بھی نہیں ہے اور یہ دارالامن ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے طرف سے سب کے لیے جو سب ایسے لوگ جو محفوظ نہیں ہیں ان سب کے لیے یہ اپر ہے اور عمران خان کا لیے بھی ہے الحمدللہ سوال یہ ہے کہ اگر جن کو ملکی حفاظت کرنا چاہیے تھا اگر وہ خود اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں امن میں نہیں ہوں محفوظ نہیں ہوں پھر اس ملک میں کون محفوظ رہے گا لیکن یہ نتیجہ ہے پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی کی سیاست کا یہ ان کا سمر ہے سمر تو نہیں ہے اور کیا ہے ظہر ہے جو پوری قوم اب کانے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آٹا نہیں ہے چینی نہیں ہے چاول نہیں ہے چائے نہیں ہے امن نہیں ہے روزگار نہیں ہے دوائی نہیں ہے پی ڈی آئی اور پی ڈی ایم کی یہی سیاست ہے دیکھئے ہم نے بھی وکلا سے مشورے شروع کیے ہیں وکلا سے ہم مشورے کر رہے ہیں ہم یقیناً اس پر مشاورت میں ہیں لیکن اس لمحے کے آنے سے قبل ہم خود الیکشن کمیشن جو ایک عینی ادارہ ہے ان سے یہی تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرے اگر الیکشن کمیشن اپنی اس آئینی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو پھر خود اس کی وجود کا سوال ہی پیدا ہوگا جماعت اسلامی نے اپنی امیدواران کا چناؤ کیا ہے اور ایک دن قبل ہم نے منشور کا بھی اعلان کیا ہے ایک انقلابی منشور ہے ایک جدید اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ایک انقلابی منشور جماعت اسلامی نے دیا ہے جو غریب آدمی کا منشور ہے حقیقت یہ ہے کہ کسان کا کاشکار کا مزدور کا طالب علم کا اشرافیہ کے لیے نہیں عام پاکستانیوں کے لیے ہم نے ایک انقلابی منشور دیا ہے میں آپ صاحبیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھے پڑے اور پھر اپنے لیے اور اپنے اندہ نسلوں کے لیے جماعت اسلامی کے اس منشور کے ساتھ کڑے ہو ہم نے تیس مارچ سے ایک دستک مہم کا آغاز کیا ہے اور اس میں بنیادی کام یہی ہے کہ ہر فرد اور ہر گھر پر دستک دے کر ہم پاکستانیوں کو ایک جدید اسلامی ریاست کے لیے کنونس کر رہے ہیں یہ تو ہم بھی عدالتوں سے کہتے ہیں کہ انصاف کرو اور چہروں کو دے کر پیسے لے نہ دو اب توشخانہ میں سب انوال ہے سب مجرم ہیں سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ہونا چاہیے تھا کہ عدالت سب کے خلاف اقدامات کرتی سو موٹر اکشن لیتی یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے تیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے پاکستان بدنام ہو گیا کون آپ پر اعتماد کرے گا اگر آپ کے توشخانے میں ایک گڑی محفوظ نہیں ہے ایک موٹر محفوظ نہیں ہے ایک قلم محفوظ نہیں ہے ایک ہار محفوظ نہیں ہے کن کے ہاتھوں غریبوں کے ہاتھوں نہیں حکمرانوں کے ہاتھوں یہ ایک امید کے کرن سامنے آئی ہے کہ کم از کم ان تمام سیاسی جماعتوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے اور یہی امید کے کرنے ہیں اب دیکھیں میں عرص کروں کہ پی ڈی ام اور پی ٹی آئی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے آنے کے بعد غربت میں اضافہ کے یا کمی کی کیا انہوں نے تعلیم اداروں میں جو سکول جو بچے سکول نہیں جاتے ہیں ان کے لانے میں انہوں نے کوئی کامیابی کی یا ناکامی آج بھی ریپورٹ ہے کہ ستر پرسنٹ پاکستانی لوگ ساب پانی پینے سے محروم ہیں تو کارکردگی کی بنیاد پر سیاست نہیں ہے گالی گلوچ کی بنیاد پر سیاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت اپنے ذمہ داری پوری کرتی آج پاکستان کو یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا دیکھیں اس وقت تو یہ سب حکومت میں شامل ہے پی ٹی آئی کا صدر ہے وزیر آدم پی ٹی ایم کا ہے وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا ہے تمام لوگ اس وقت حکومت میں شامل ہے پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہے صرف اپوزیشن اس وقت حقیقی اپوزیشن جماعت اسلامی ہے ہم انشاءاللہ اپنی نشان اور اپنے جنڈے اور اپنے انقلابی منشور کے ساتھ عوام کے پاس جائیں گے خیور پختنخواہ میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ باقی صبح میں بھی الیکشن ہو تاکہ ایک جنرل الیکشن ہو راستے میں رکاوٹ یہی لوگ ہیں نا جو کبھی پی ٹی ایم کو لاتے ہیں کبھی پی ٹی آئی کو لاتے ہیں اور جب لانے کے بعد وہ ان کے ساتھ الج جاتے ہیں تو پھر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بری بز میں کہدی رات کی بات کیوں تو یہ لوگ اگر غیر جانبدار ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو عدالت غیر جانبدار ہو الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو تو جمعہ اسلامی کی حکومت قائم ہو سکتی ہے